بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ میں ہوں نئے لیکچر کے ساتھ حاضر خدمت ہوں آج ہمارا سال اول کا سلیبس چوتھی نظم ہے ہماری میدانِ کربلا میں صبح کا منظر تو بیٹے اس کی جو شاعر ہیں وہ ہے میر انیس میر انیس بہت بڑے مرسیہ نگار تھے اب ہم میر انیس کا مختص سات عارف یہاں دیکھتے ہیں اب لیکن میر انیس نے یہ مرسیہ لکھا ہے میدانِ کربلا میں صبح کا منظر اب مرسیہ یہ شاعری کی یہ نظم کی وہ صنف ہے جس میں دنیا فانی سے جانے والوں کی یاد میں کچھ لکھنا ہے دنیا فانی سے چلے جاتے ہیں ان کے بارے میں کچھ لکھنا ان کی تعریف و تعصیف لکھنا ان پر رونا پیٹنا ایسی شاعری کرنا جس میں کوئی تعریف ہو تو صفق بھی ہو اور غصات ساتھ غم کا اظہار بھی کیا جائے اسے مرسیہ کہتے ہیں اور یہ جو آج ہم میدانِ کربلا میں صبح کا منظر ہے یہ میر انیس کا یہ جو مرسیہ تھا میدانِ کربلا میں صبح کا منظر اب یہ مرسیہ میر انیس کا ایک سو چوہتر بند پر مشتمل تھا جس میں پہلے پانچ بند لیے گئے جس میں آج کی جو ہماری تشریح ہے وہ ہم پہلے ایک بند پر کریں گے ایک سو چوہتر بند میں یہ پہلے ابتدائی پانچ بند لیے گئے ہیں جس وجہ سے اسے میدانِ کربلا میں صبح کا منظر میدانِ کربلا میں جو استقبالیہ یہ جو پانچ اشارے یہ استقبالیہ ہم کہہ سکتے ہیں تو پہلے ہم مقصصت عارف دیکھتے ہیں میر انیس کا جو میر انیس ہیں وہ اٹھارہ سو اسوی میں فیضہ باد میں پیدا ہوئے ان کا اصل نام ببر علی تھا اور میر انیس کے کلمی نام سے مشہور ہوئے ان کے دادا میر خلائق یہ والد تھے ٹھیک ہے اور اس کے بعد میر حسن آپ کے دادا تھے وجہ شہرت جو آپ کی بنی وہ مرسیہ نگاری ہی بنی آپ پہلے شروع میں غزل پہ آگئے لیکن اپنے والد کے کہنے پہ بہت جلد آپ مرسیہ نگاری پہ آگئے میر انیس مروسی شاعر تھے میر جسم خاندانی شاعر کہتے ہیں ان کے جو باپ تھے وہ بھی شاعر تھے ان کے جو دادا تھے وہ بھی شاعر تھے ان کے جو پردادا تھے وہ بھی شاعر تھے اب میر انیس کی جیسا کہ میں نے پہلے بات کی بابا باپ دادا پردادا یہ سب شاعر تھے اس سے خلقی شاعر بھی کہا جائے مطلب انہوں نے پردیش شاعر تھے اب اس کے بعد دیکھئے میر انیس اپنے شاعری میں مناظر واقعات جذبات مراد النظیر حسن تحلیل مبالغہ احام احام تباق تشبیح استعارہ مجازم مرسل ان سب کا بڑی خوبصورتی سے استعمال کرتے ہیں مناظر واقعات اور جذبات مناظر کشی بہت اچھی کرتے ہیں آپ واقعات کو بھی بہت اچھے طریقے سے بیان کرتے ہیں اور جذبات ہیں ان کو شاعری کی صورت میں یہ تمام کی تمام چیزیں لے کے آتے ہیں اور باقی یہ گرامر کا جس میں مراد النظیر ہے حسن تحلیل ہے مبالغہ احام احام تباق یہ گرامر کی وہ اصناف ہیں وہ بیان کرتے ہیں تشبیح استعارہ مجازم مرسل کا نایہ ان کا بھی بڑے اچھے طریقے سے آپ خوبصورتی سے انقاع استعمال کرتے ہیں کیمینز بات بڑی ہو اس کو چھوٹے سے جس طرح ہم کہتے ہیں دریا کو کوزے میں بند کرنا یہ گرامر کا استعمال کرتے ہوئے اور اس کا دوسرا مرسیہ نگار یہ جو تھے میرانیس اٹھارہ ست چھوہتر عیسوی لکھنو میں آپ نے وفات پائی تو بیٹے ہم اس مرسیہ کے پہلے بند پر چلتے ہیں یہ استقبالیاں جو پانچ پہلے بند تھے جو یہ میرانیس کا یہ جو مکملہ گر مرسیہ کے بات کے یہ ایک سو چھوہتر بندوں پر مشتمل ہے اس کے ایک سو چھوہتر بند ہیں ایک سو چھوہتر بند میں اس نے جو پہلے پانچ بند ہیں وہ انہوں نے بیان کیے دیکھیں آپ نے صرف اس کو استقبالیاں جس طرح یہاں بیان کر لیکن میدان کربلا کا منظر آپ نے اس میں ضرور لے کے آنا ہے اگر آپ میدان کربلا کا منظر بیان نہیں کریں گے صرف سبو کا منظر ہی بیان کر دیں گے تو نمبر کم آنے کا خدشہ ہے دیکھیں اب اس کے بعد بین کا مسلم ہمیں اس سے سبق کیا ملتا ہے میدان کربلا سے سہرہ ہے مکمبر ریتلی جگہ ہے اب ہمیں سبق اس سے یہ ملتا ہے کہ حضرت امام حسین حق کے سامنے ڈٹ گئے تھے دیکھیں اللہ تعالیٰ کے اولیاء کرام جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بزرگ کتاب بندے ہوتے ہیں تو ان کی بڑی کرامات ہوتے ہیں ان کی دعا قبول ہوتی ہے یہ تو پھر بھی نواز سائے رسول تھے وہاں جو دعا مانگتے دعا قبول ہونی تھی لیکن اپنے رب سے کہا کہ رب میں اس عزمیش کے لیے حاضر ہوں اور مجھے ثابت قدمی اس میں دکھانا یہ دعا مانگی تو آمیدان کربلا میں ثابت قدم ٹھہرے اور آپ حق کی خاطر وہاں تھے حق کی خاطر آپ نے یہ جنگ لڑی ہے اگر آپ وہاں سرخم کر دیتے اگر آپ وہاں اس کی بیعت کر لیتے عزیز کی تو پھر کیا ہونا تھا یہ جو ظلم ہے اس نے بڑھ چڑھ کی حکومت کرنی تھی ایک امام حسین پاک کی وجہ سے آج جو بھی مدلے کے ظلم کے خلاف کھڑا ہوتا ہے صرف اس وجہ سے کھڑا ہوتا ہے تو یہ بات ادھر تفصیل میں چلی جائے گی آئیے ہم اپنے پوائنٹ کی طرف ڈسکس کرتے ہیں مدان کربلا میں صبح کا منظر بند نمبر ایک تھنڈی ہوا میں سبزہ سہرہ کی وہ لہک شرمائے جس سے اطلس زنگاری فلک وہ جومنا درختوں کا پھونوں کی وہ مہک ہر برگے گل پہ کترہ شبنم کی وہ جھلک ہیرے خجل تھے گوھر یکتہ نسار تھے پتے بھی ہر شجر کے جواہر نگار تھے نصری مفہوم اس کا دیکھئے مدان کربلا میں صبح کے وقت تھنڈی ہوا چل رہی تھی اور سرسبزو شہداب سہرائی گھاس ایسی خوبصورتی سے لہرا رہی تھی جسے دیکھ کر ریشم جیسا نیلا آسمان بھی شرمائے رہا تھا درخت مستی میں جھوم رہے تھے اور پھولوں سے خوشبویں پھوٹ رہی تھی پھولوں کی پتیوں پر شبنم کے کترے کسی جہوری کی مہارت کا ثبوت فراہم کر رہے تھے لگتا تھا اس نے ان پر خوبصورت موتی ٹانگ دیئے ہیں جن کے سامنے ہیرے جواہرات بھی مان پڑ گئے ہیں اب ہم ایک مصرے پہ بات کریں گے اور ساتھ ان کے جو مانی ہیں ان پہ بات کریں گے تھنڈی ہوا میں وہ سبزہ سہرہ کی وہ لہک تھنڈی ہوا میں میدان کربلا میں صبح کا منظر بیان کیا گیا کہ تھنڈی ہوا میں وہ سبزہ سہرہ سبزہ ریالی کو کہا جاتا ہے سہرہ سہرہ میں جو سبزہ ہے کی وہ لہک لہک کا مطلب ہوتا ہے جھومنا کہتے ہیں میدان کربلا میں صبح کے وقت اس سہرہ میں اس قدر سبزہ جھوم رہا تھا شرمائے جس سے جس سے اطلس زنگاری فلک اب اطلس کسے کہا جاتا ہے اطلس کہا جاتا ہے ریشمی کپڑے کو ملہم کپڑے کو زنگاری فلک نیلے رنگ کا آسمان کہتا ہے کہ میدان کربلا میں صبح کے وقت جو سبزہ تھا سہرہ میں جو سبزہ تھا وہ اس قدر لہک رہا تھا جس کو دیکھ کر جو نیلے رنگ کا ریشمی جو نیلے رنگ کا آسمان تھا وہ بھی جس کو دیکھ کے شرمائے رہا تھا اطلس زنگاری فلک اطلس کا معنی میں نے الگ لیا ہے ریشمی کپڑا بڑا ملہم کپڑا یہاں سے مراد ایک بڑا خوبصورت نیلے رنگ کا آسمان ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میدان کربلا میں صبح کے وقت سبزہ اس قدر لہک رہا تھا اس قدر جھوم رہا تھا اس سبزے کو دیکھ کر کیا تھا کہ جو نیلے رنگ کا آسمان تھا وہ بھی شرمائے رہا تھا اطلس کہ نیلے رنگ کے آسمان کو اپنے حسم پر بڑا ناز ہوتا ہے تو میدان کربلا میں اب یہ ایسا کیوں تو یہ استقبال کیا جا رہا تھا خاندان رسول کا پنجتن پاک کا یہ امام حسین پاک کا جو کمبہ مبارک تھا اس کا استقبال کیا جا رہا تھا یہ مبالگہ رائی ہے اس میں اچھا ضروری نہیں کہ میں بات کروں کہ جو میدان کربلا کا جو واقعہ ہے وہ حقیقت میں مبنی نہیں حقیقت ہے لیکن مرسیہ نگاری میں یہاں مبالگہ رائی سے مبالگہ رائی کا مانی ہے تب بات کو پڑھا جڑھا کے بیان کرنا اب یہاں سے مراد اس دور کی جو شائری جس دور میں میر انیس گزرے مطلعہ کہ اٹھارہ سو عیسوی کی یہ شائری ہے اس دور میں یہ شائری کا یہ قصہ ہوتا تھا مبالگہ رائی یہ مبالگہ رائی ہے اس میں بیان کی گئی ہے تو وہ کہتے کہ مبالگہ رائی اب امام حسین پاک کا جو خاندان ہے وہ میدان کربلا میں آ رہا ہے تو اس میں کیا تھا ان کی آمد سے یہ جو سہرا تھا جہاں ریتلی جگہ تھی وہاں بھی سبزہ اگایا تھا اب جب وہاں سبزہ اگایا سبزہ کے اگنے سے سب تھنڈی ہوا چل گئی اور جو تھنڈی ہوا تھے اس سے وہ سبزہ لہک رہا تھا جھوم رہا تھا اور اس کی اس خوبصورتی کو دیکھ کہ وہ جو نیلے رنگ کا آسماء ہے جس کو اپنے حسن میں بہت ناز تھا اور وہ بھی وہاں شرما رہا تھا اس کی جو خوبصورتی تھی وہ بھی وہاں مان پڑ گئی تھی اس طرح مسئلہ دیکھئے وہ جھومنا درختوں کا پھولوں کی وہ مہک اب وہ کیا تھا اس مدانے کربلا کے اندر اس سہرائی مدان میں جو درخت تھے جو پھول تھے وہ بھی وہاں اگائے تھے اور ان کا وہ جھوم رہے جو درخت تھے وہ جھوم رہے تھے اور جو پھول تھے ان کی جو خوشبو تھی وہ بہت زیادہ تھی وہ جو پھول تھے ان کی مہک بہت زیادہ تھی اب کیا تھا وہ جومنا درختوں کا وہ پھولوں کی مہک اب وہ جو درخت تھے وہ جوم رہے تھے اور جو اس کے پھول تھے پھولوں کی بہت زیادہ خوشبو تھے ہر برگے گل برگے گل کہا جاتا ہے پھول کی پتی کو ہر برگے گل پہ کترہ شبنم کی وہ جلک کترہ شبنم شبنم آس چپڑی ہوتی ہے سب سب کے وقت جب ہم دیکھتے ہیں کہ سبزہ ہو اس کو پانی چھوٹے چھوٹے کترے پڑے ہوتے ہیں آس چپ گری ہوتی ہے اسے شبنم کہا جاتا ہے اب کہتے ہیں کہ وہ ہر برگے گل پہ کترہ شبنم کی وہ جلک اب میدان کربلا کا وہ منظر بیان کر رہے ہیں کہ وہاں جو پھول تھے پھولوں کی پتیوں کے اوپر شبنم پڑ رہی تھی اور منظر کیسا بیان کر رہی تھی کہ ہیرے خجلتے گوھر یکتہ نسار تھے پتے ہر شجر کے جواہر نگار تھے بات ہم یہی روکتے ایک بار اب میدان کربلا میں سب کے وقت جو درخت تھے اور وہ جھوم رہے تھے اور جو پھول تھے وہاں سے خوشبو جاری تھی کیوں خاندان رسول جو ہے ان کا استقبال کیا جا رہا ہے میدان کربلا میں ہر برگے گل برگ پتیوں کہتے ہیں گل پھول ہر پھول کی پتی کے اوپر کیا تھے شبنم پڑی ہوئی تھی شبنم کی جلک پڑی ہوئی تھی اب دیکھیں صبح کے وقت جب ہم چمن کا رخ کریں وہاں جا کے ہم درختوں کو دیکھیں ٹھیک نہ پھولوں کو دیکھیں اور پھولوں کے اوپر اس وقت جب شبنم پڑی ہوتی ہے اور کتنا خوبصورت وہ منظر بیان کر رہی ہوتی ہے دل کو بھا لینے والا وہ منظر بیان کر رہی ہوتی ہے دیکھیں ہیرے خجل تھے گوھر یکتہ نسار تھے خجل کا معنی ہوتا ہے شرمندہ جو ہیرے تھے کیوں تھے میں اس بند کے مصر ایک ساتھ ریلیٹ کرتا ہوں گوھر یکتہ نسار تھے گوھر یکتہ نسار کے مطلب ہے قیمتی موتی نسار قربان جانا کہتے ہیں ہیرے خجل تھے گوھر یکتہ نسار تھے اب دیکھیں ہیرے اور جو یہ کیمتی موتی ہوتے ان کی جو رنگت ہوتی ہے وہ وائٹ ہوتی ہے جس طرح شبنم کی اب کیا تھا کہ صبح کے وقت جو پھول کی ہر پتی کے اوپر جو شبنم تھی وہ پڑ چکی تھی شبنم پڑھنے سے اب ہر پھول کی پتی کے اوپر شبنم ہے اور جب سورج طلوع ہوتا ہے سورج کی ابتدائی کرنے جب ان کو اوپر پڑتی ہے اور ان کی چمک بہت زیادہ ہو جاتی ہے ان کی خوبصورتی میں اور اضافہ ہو جاتا ہے ان کی خوبصورتی کو جب ہیروں نے دیکھا قیمتی موتیوں نے دیکھا وہ شرمندہ ہو گئے جو ہیرے تھے وہ شرمندہ ہو گئے اور جو قیمتی موتی تھے انہوں نے اپنے آپ کو قربان کر دیا کس پر؟ کترہ شبنم پر کترہ شبنم اس قدر وہ خوبصورت منظر بیان کیا جا رہا تھا کہ جس طرح سبزہ سہرہ کی لہک میں دیکھ کہ نیلے رنگ کا آسمان شرما رہا تھا اور جب یہ کترہ شبنم کو پھول کی پتیوں کے اوپر دیکھا گیا ان کی چمک کو دیکھا گیا جو ہیرے تھے وہ شرمندہ ہو گئے تھے اور جو قیمتی موتی تھے انہوں نے اپنے آپ کو اس پر قربان کر دیا تھا یہ مثال دیکھئے پتے بھی ہر شجر کے جواہر نگار تھے جواہر نگار کا مطلب ہوتا ہے ایک پتے کے ساتھ دوسرے پتے کا جڑا ہونا ٹھیک ہے نا جس طرح آپ یہ کہتے ہیں ہم یہ کہیں دوسرے لفظوں میں ادھر میں لفظ ایک بیان کیا تھا جوہری کی مہارت ہم یہ جو موتی ٹانگتے ہیں ٹھیک ہے نا ایک موتی کے ساتھ دوسرا موتی اس کو پروتے جاتے ہیں جوڑتے جاتے ہیں جوڑتے جاتے ہیں ان پر مطلب کہ خزان کے بعد بہار کے موسم میں پتے اس طرح ایک پتے کے ساتھ دوسرا پتہ اس طرح وہ پتے جڑ چکے تھے اس طرح وہ پتے نکل چکے تھے کہ پتے بھی ہر شجر کے جواہر نگار تھے ہر شجر کے جو پتے تھے وہ اس طرح مطلب کے نکل آئے تھے کہ جس طرح ایک جوہری نے بڑی مہارت دکھائی ہو تھی کہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس نے موتی ٹانگتے ہوں موتیوں کو جوڑا ہو کہ پتے بھی ہر شجر کے جواہر نگار تھے کہ انہوں نے بھی ایک خوبصورتی کا منظر بیان کر دیا تھا دیکھیں جہاں کسی نمیش کے لئے کچھ چیزیں بیان کریں کہ وہاں موتیوں کا ساتھ تذکرہ بھی کرتے ہیں ان کی بنیوں جو چیزیں ہیں کیمتی چیزیں تو وہ بھی ضرور ساتھ لے کے جاتے ہوتے ہیں تو میں اس چیز کو اس بند کو دوبارہ ایک بر بیان کر دیتا ہوں ٹھنڈی ہوا میں وہ سبزہ سہرہ کی لہک کہ صبح کے وقت جھوم رہا تھا شرمائے جس سے اطلس زنگاریہ فلک جس کو دیکھ کر نیلے رنگ کا قیمتی یا نیلے لنگ کا جو خوبصورت آسمان تھا وہ شرمائے رہا تھا وہ جھومنا درختوں کا پھولوں کی وہ مہک وہ جو درخت تھے وہاں وہ جھوم رہے تھے جو پھول تھے وہ مہک رہے تھے خشبو دے رہے تھے ہر برگے گل پہ کترہ شبنم کی جلک اور ہر پھول کی پتی کے اوپر جو شبنم تھی وہ پڑی ہوئی تھی ہیرے خجل تھے گوھر یکتہ نصار تھے جس کو دیکھ کر یہ جو قیمتی موتی تھے یہ شبنم تھے اس کو دیکھ کر جو ہیرے تھے وہ شرمیندہ تھے اور جو اس کے بعد گوھر یکتہ نصارت قیمتی موتی جو تھے وہ قربان جا رہے تھے پتے بھی ہر شجر کے جواہر نگار تھے ہر درخت جو تھا اس کے پتے بھی ایک موتیوں کی طرح جڑے ہوئے تھے نصری مفہوم ہم نے اس پر بیان کر لیا تھا تو آئیے بیٹے اس کام یہ حوالہ جاتی چند آشار بیان کرتے ہیں تعریف میں چشمے کو سمندر سے ملا دوں تعریف میں چشمے کو سمندر سے ملا دوں کترے کو جو دوں آپ تو گوھر سے ملا دوں ذرہ کی چمک مہرے منور سے ملا دوں کانٹوں کو نزاکت میں گلے تر سے ملا دوں گل دستہ مانی کو نئے ڈھنگ سے بان دوں ایک پھول کا مضمون ہو تو سو رنگ سے بان دوں دوسرا شیر نیکسٹ پارٹ سوری کھا کھا کے عوض اور بھی سبزہ ہرا ہوا عوض شبنم کو کہا جاتا ہے تھا موتیوں سے دامنے سہرا بھرا ہوا اس کے بعد یہ سرد شبنمی ہوا یہ سیت آفری ساما یہ فرش سبز غاس کا یہ دل فرے آسما تو ڈیا سٹوڈنٹس آج کے لیکچر میں ہم نے مدانے کربلا میں صبح کا منظر اس کا پہلا بند بیان کیا ہے امید کرتا ہوں آپ کو اس کی سمجھ آگئی ہوگی اپنی قیمتی رائے نیچے کومنٹ میں ضرور پیش کیجئے کوئی آپ کا سوال ہے نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور پوچھئے آپ نیکسٹ لیکچر میں ملتے ہیں اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا فی آمان اللہ موسیقی موسیقی